میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے آنکھ کو زہر دیتے ہوئے دیکھا سلام علیکم دوستو ویلکم آور میں یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ڈراما جان نسار کی لسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کہ لسٹ اپیسوڈ میں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈراما جان نسار جو ہے وہ بہت انٹریسٹنگ بن جکا ہے کیونکہ کشمالا جو کشمالا نے دعا کو ریسٹ کروالی ہے اور آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ فراز جو ہے وہ دعا کی زمانت کروالیتا ہے اور دعا کو وہاں سے چھڑوالیتا ہے کشمالا جو ہے وہاں برے طریقے سے پسنے والی ہے کیونکہ وہ اس نے فراز کے ساتھ جو ڈیل کی تھی اسے فراز کو پیسے نہیں دیے فراز تو کشمالا کو اقال کرتا ہے کہ تم نے مجھے میرے پیسے دو کشمالا کہتے ہیں کہ میں نے کتنی بار کا آئے کہ تم مجھے گھر میں اقال نہیں کیا کرو وہ فراز کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے جائیں ہیں کشمالا کہتے ہیں کہ میں وہ آپ کو دیتی ہوں لیکن آپ مجھے گھر میں اقال نہیں کیا کریں تو اس کی اممہ سینجو ہے وہ اسے دیکھ لیتی ہے کشمالا کو اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور اممہ سینجو ہے اس کو شک ہو جاتا ہے کشمالا پر کہ یہ سارا کچھ کشمالا نے ہی کیا ہے دعا کو بھی کشمالہ نے اس گھر سے نگالا ہے اور اسے آریسٹ بھی کشمالہ نے ہی کروایا ہے ہمارے بغیر مرضی کے ہم سے بغیر پوچھے اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ سارا کچھ کشمالہ ہی کر رہی ہے کشمالہ جو ہے فراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور فراز کو ہی بہت بھڑی رقم دی ہے تاکہ دعا اور نشروان کی زندگی برباد کر سکے کشمالہ جو ہے اس نے نشروان سے بہت پہلے سے ہی محبت کرتی ہے کشمالہ جو ہے اس نے اپنے پہلے شوار کو بھی خود ہی مروایا تھا نشروان کو پانے کے لئے لیکن اس لئے کشمالہ کہتی ہے کہ میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے نشروان کے پانے کے لئے یہ سارا کچھ کشمالہ نے ہی کیا تھا وہ اپنے پہلے شوار کو بھی کشمالہ نے ہی مروایا تھا تو ہمارے سے یہ سر کر بہت ہی پرشان لگتی ہے اور بہت ہی رونے لگتی ہے وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ اب کشمالہ کو میں اور کچھ نہیں کرنے دوں گی اس نے تو میرا ایک بیٹا مجھ سے چھین لیا اب دوسرے کو میں اسے نہیں چھیننے دوں گی میں اسے کبھی نشروان کے ساتھ نشروان کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشروان سے الگ کروا دوں گی اور جب کھانے پہ نشروان اور امان سین اور یہ سب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو امان سین کہتی ہے وہاں پہ اے کہ مجھے نشروان کو کہتی ہے کہ نشروان بیٹا مجھ میں نے آپ سے کنی ایک ضروری بات کرنی ہے نشروان کہتا ہے ہمیں بتاؤ اور کشمالہ کہتی ہے ہمیں سین یہ کیا کہہ رہی ہو آپ کون سی ضروری بات ہے جو اکیلے میں کرنا چاہتی ہے ہم سب کے سامنے کرو وہ کہتی ہے نہیں اور نشروان کو کالا جاتی ہے اور نشروان جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے جعفر کو بھی کشمالہ پہ شک ہو چکا ہے جعفر جو ہے وہ فراز کا پیچھا کر رہا ہے کہ یہ دونوں کشمالہ اور فراز کیا کر رہے ہیں اس طرح فراز کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کشمالہ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ سارے کے پیچھے دعا بھی نہیں بلکہ کشمالہ اور فراز ہیں یہ سارا کچھ کشمالہ نے فراز کو پیسے دے کر کروایا ہے اب جعفر بھی بہت پرشان ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنے نشروان کو بتاتا ہے کہ یہ سارے اس طرح کھیل رچے گی ہے آپ کے خلاف تو اس کا اقدام میں یہ ہوگا کہ فراز جو ہے اسے بھی سزا ہو جاتا ہے اور کشمالہ جو ہے اسے بھی پلیس پکڑ کے گرفتار کر کے لے جائے گا اور دعا جو ہے نشروان دعا سے معافی مانگے گا اور یہ دونوں دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگیں گے